اور اب تذکرہ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کا چیمین پی ٹی اور شاہ محمود قریشی پر سترہ اکتوبر کو فرد جرم آئد ہوگی آفیشل سیکریٹ ایک عدالت کے جج ابو الحساند محمد ذلقرنے نے تمام سرکاری گواہان کو بھی طلب کر لیا مزید جان لیتے ہیں راول پنڈی میں نمائندہ سما یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر یہ بھی بڑا اہم کیس ہے کیا پیشرف سامنے آئی ہے اپڈیٹ کیجئے دیکھیں بالکل اس سے اہم ترین پہ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوئی اور انصدادت دشرت گلتی کہ عدالت کے جب اڈیالہ جیل پہنچے تو اسی دوران وکلا صفائی اور سپیشل پرسیکیوٹر ایف آئیے بھی عدالت پہنچے ایف آئیے کے ٹیم بھی ان کے امراضی آغاز سماعت جب ہوا اس مقدمہ کا تو اس دوران وکلا کو وکلا کی جانب سے آج کی سماعت ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا وکلا صفائی کا یہ کہنا تھا کہ ہائی کورڈ میں امران خان کی زمانت اور جیل ٹرائل کے حوالے سے دو درخواستیں چل رہی ہیں جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی سماعت ملتوی کی جائے اسی دوران وکلا صفائی نے کمرہ عدالت چھوٹا ہونے پر بھی اعتراض کیا اور ملتوی کو جس طریقے سے لیا گیا اس پر بھی اعتراض کیا تاہم فاضل عدالت نے ملتوی میں نقول تقسیم کی اور اس کے بعد انہوں نے امران خان کے اتجاز کیا کہ انہیں جس حال میں یہاں پر رکھا گیا ہے وہ جیل مینول کے خلاف ہے وہ جیل مینول کے مطابق تمام سعودیات کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کے بعد جب سماعت ختم ہوئی عدالت نے یہ نوٹس جاری کیا کہ سترہ اکتوبر کو اس کی مزید سماعت ہوگی اور تمام سرکاری کوہان کو طلب کیا بعد ادا فاضل جاچو جوتے وہ امران خان کے ساتھ جیل میں گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یاسر حکیم